موسیقی خیر الدین پادشاہ باربروسہ ایک نجی جہاز راہ تھا جو بعد ازان سلطنت عثمانیہ کی بحری افوال کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بہیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی وہ یونان کے جزیرہ میڈلی میں پیدا ہوا اس کا انتقال اسنمبول میں ہوا اس کا اصل نام خیزر یکوب اوغلو یعنی خیزر ابن یکوب تھا خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمارواز سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا باربروس کا نام اس نے اپنے بڑے بائی بابا اروج یعنی اروج رئیس سے حاصل کیا تھا جو الجزائر میں ہسپانیوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا اس کے مرنے کے تین صدیوں بعد بھی اس کے جانشین بہیرہ روم کے سالی قسموں اور دھیاتوں پر حملہ کرتے رہے موزز ناظرین اکرام وہ کون تھا سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خیر الدین باربروسہ یعنی خیزر ابن یکوب کی حقیقی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اندہ اس طرح کی مزید تریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں خیزر چار بھائیوں اسحاق اروج اور الیاس میں سے ایک تھا جو چودہ سو ستر عیسوی کی دھائی میں یکوب آگا اور ان کی مسیحی بیوی کترینہ کے ہاں پیدا ہوا چند موریخین یکوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکہ کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی چری کا حیصہ تھا ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیر روم میں تاجر اور جہازرا اور بعد اعزاز سمندری سپاہیوں کی حیثے سے کام کیا جہاں ان کا ٹکرہ اکثر و بیشتہ جزیرہ رہوڈس پر مجھو سینر جونز کے سلیمیوں سے ہوتا تھا ان جڑپوں میں الیاس شہید ہو گیا جبکہ اروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رڈوس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروفت کر دیا گیا وہ غلامی کی زندگی سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازا مصر پہنچا جہاں وہ مملوک سلطان کنوسہ گوری سے ملقات میں کامیاب ہو گیا جس نے اروج کو مسیحوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزیر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا پندرہ سو پانچ ایسی میں اروج نے تین مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربہ کے جزیرے پر چھونی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کاروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا پندرہ سو چار ایسی سے لے کر پندرہ سو دس ایسی کے درمیان میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سکوت گرناطا کے بعد مسیحوں کے ہاتھ تو اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحافظت شمالی افریقہ پہنچایا اسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا اروج کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہی بابا اروج اسپین اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر بار بروسہ بن گیا الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں زم ہو جانا تھا اس لیے بار بروسہ نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجک یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور اروج کو پاشاہ الجزیرہ اور مغربی بہیرہ روم میں بحری گورنر متین کر دیا پندرہ سو سولہ ایسی میں اروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بان بیٹھا وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن پندرہ سو اٹھارہ ایسی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے اسپانی افواد کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اساق سمیت شہید ہو گیا اس کی عمر پچپن سال تھی اس طرح خیر الدین بار بروسہ کے تینوں بھائی شہید ہو گئے بھائی کے امارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پلیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حیمیت حاصل تھی اس نے پندرہ سو انیس میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور تالیہ کی مشترکہ فوج کو شکست دی پندرہ سو انتیس ایسی میں اس نے ایک سہالی جزیرہ پر اسوانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا پندرہ سو تیس میں اینڈیا ڈوریا نے بار بروسہ کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی لیکن خیر الدین بار بروسہ کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا پندرہ سو باتیس ایسی میں سلمان آزم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے بار بروسہ کو استمبول طلب کیا سلطان نے خیر الدین بار بروسہ کو بحیرہ روم کا امیل بہر پاشا اور شمالی افریقہ کا بیلر یعنی سپاہ سلار مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی بار بروسہ نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے سائلوں پر حملے کیے اور پندرہ سو چونتیس ایسی میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفظی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے پندرہ سو پینتیس ایسی میں بونے اور مہیدیس میں تمام تیونس بار بروسہ سے چھین لیا پندرہ سو سینتیس ایسی میں لطفی پاشا اور بار بروسہ نے جزائر ایونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینس سے کرفو چھین لیا جس پر فروری پندرہ سو اٹھتیس میں پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اطاعت تشکیل دیا جس میں پاپائے روم اسپین رومی سلطنت وینس اور مالٹا کی افواز شامل تھی لیکن ستمبر پندرہ سو اٹھتیس ایسی میں بار بروسہ نے جنگ پرویزہ میں اس مشرقہ مسیحی فوج کو زبردست قسط دی جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی اس فتح کی بدولت بہیرہ روم میں اگلے تیتیس سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی اگلے سال بار بروسہ نے وینٹینیس سے کاسل نوو چھین لیا جسے انہوں نے جنگ پرویزہ کے بعد ترکوں سے حاصل کیا تھا اس نے بہیرہ ایونین اور ایجین میں مسیحوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا بلاخر وینس نے امن مہدے کی درخواست کی جس کے بعد پندرہ سو چالیس عیسی میں سلطان سلمان اور وینس کے درمیان میں امن مہدے پر دستخط ہوئے اکتوبر پندرہ سو اکتالیس عیسی میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا مواصلہ کر کے مغربی بہیرہ روم میں اسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایک زبدہ سمندری طفان کے بید ساحل پر اتنے میں شدید مشکلات پیش آئیں تاہم زمین پر لڑی گئی گئی فیصلہ کنج جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی پندرہ سو تر تالیس عیسی میں باربروسہ نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بہیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور سحالی علاقوں پر حملے کیے اس نے فرانسیسی سحالی شہر نیز پر قبضہ کر لیا اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا کیا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبدہ شکست دی اور ریاست ناپولی کے کلب تک حملے کیے اس نے اطالوی شہر جنیوہ پر حملے کرنے کی دھمکی دی لیکن تین ہزار دوقات اور اپنے دستے راست اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملہ سے باز رہا تورغود پندرہ سو چالیس ایسی میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوہ میں قید تھا اور ایک جہاز پر گلام کے طور پر کام کر رہا تھا بعد ازہ اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور پندرہ سو چالیس میں چالیس پنجم اور سلمان آزم کے دریان مہیدے کے بعد اسطنبول پہنچ گیا خیر الدین باربروسہ پندرہ سو چالیس میں اسطنبول میں سبگدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحب زادی حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا اس نے اپنی سواحہ یاد غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی جہاز سے لکھے گی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس سواحہ حیات کی جلدیں آج کل توب کاپی محلہ اور جامعہ اسطنبول کے کتوں خانے میں موجود ہیں خیر الدین پاشا باربروسہ کا انتقال پندرہ سو چالیس ایسوی میں اسطنبول میں ابنائے باس فورس سے کنار واقعہ اپنے محل میں ہوا اس کا مزار اسطنبول میں ترک بحریہ جائب خانے کے قریب موجود ہے ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز ابنائے باس فورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے موسیقی